بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشین کے اندر تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ہے پندرہ منٹ کا جو ٹائم ٹائمر واش ہوتا ہے اس کی یہ ایک جو تار ہوتی ہے ایک یہ اس کی براؤن ٹائپ ہوتی ہے اور جس کو گری کلر بھی بول سکتے ہو آپ لوگ کسی میں گری کلر ہوتا ہے کسی میں براؤن ہوتا ہے تو یہ یہاں پر آکے لگتا ہے جو ٹو ویس پچھ ہوتا ہے جس کا آٹو فنکشن ہوتا ہے اس میں جا کے لگ جاتا ہے یہ گری کلر کا یہاں پر آکے لگ جاتا ہے پھر اس کا دوسرا جو بلیک کلر کا ہے یہ آکے یہاں سے ہوتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں پر اس کا جو پن ہوتا ہے وہاں پر آکے لگ جاتا ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ پاور سپلائی میں آ جاتا ہے جو دو سو بیس وولٹ پاور سپلائی ہے وہاں پر یہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ اس کا بلیو کلر ہوتا ہے یہ اس کا بلیو کلر ہے بلیو کلر یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جو گنٹی ہوتی ہے جہاں پر بل ہوتا ہے وہاں پر آکے اس کا ایک وائر لگ جاتا ہے اور گنٹی سے دوسرا وائر ہوتے ہوئے کامن میں لگ جاتا ہے جس کا کامن ہوتا ہے جو پاور سپلائی کا جو ایک وائر ہوتا ہے وہاں سے نکل کر یہاں پر ٹچ ہوتا ہے کامن کے ساتھ یہ دونوں موٹرو کی جو کامن وائر ہوتی ہے یہاں پر آکے اس پوائنٹ پر آکے ٹچ ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ پاور سپلائی کنیکٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ بل کا جو ایک وائر ہے یہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے ریٹ کلر کا جو تار ہے جس میں یہ ریٹ کلر کا تار ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں یہ ریٹ کلر کا تار ہے یہ ریٹ کلر کا تار یہاں سے نکل کر یہ کیپسٹر میں ایک پوائنٹ پہ آ جاتا ہے دوسرا جو اس کا تار ہوتا ہے وہ کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے یہ جا کے جو دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے جو ون وے ٹو وے میں جو دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر آ کے ٹچ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے اورنج اورنج تار بھی کیپسٹر جو واش موٹر کی جو کیپسٹر ہوتی ہے اس کے جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں آ کے ٹچ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے جو ہے نا یہ پیلہ تار ہوتا ہے اس کو یلو تار کہتے ہیں یہ یلو تار جو ہے نا ون پوائنٹ پہ آکے ٹچ ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ اس میں آٹوں میں کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر یہ فیفٹین منٹ کا ٹائمر ہوتا ہے اس کا ایک تائر یہاں سے نکل کر موٹر کے کیپسٹر جو سپن موٹر ہوتی ہے جو سکانے والا ہوتا ہے اس کے ایک پوائنٹ پہ آکے ٹچ ہو جاتا ہے دوسرا جو پن ہوتی ہے اس میں ایک پن لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا ٹچ ہو جاتا ہے دوسرا تار اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر جو سپن موٹر ہوتی ہے اس کے ایک وائر یہاں سے نکل کر کہ پسٹر کے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئے یہ یہ اس جو کامن ہے وہاں پر آکے جو اس کا کامن ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے بلکل سمپل ہے آپ یہاں سے اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کی وائرنگ ہوتی ہے اسی حساب سے آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے یہ دیکھئے یہ اس میں چھے تارے لگی ہوتی ہیں بعض میں ساتھ ہوتی ہیں لیکن اس میں چھے لگی ہوئی ہیں آپ نے جو یہ جو یہاں پر جس طرح یہ ایک تار لگی ہوئی ہے یہ اس میں ابھی ہے نہیں اس میں یہ والی جو تار ہے یہ نہیں ہے تو آپ یہ ایک پر اس کو لگا سکتے ہیں یہ ایک والے پوائنٹ پر تو لگ جائے گا آپ کا جو پیلہ تار ہے یہ یہاں پر لگ جائے گا اور آٹو والا آپ کا یہاں پر لگ جائے گا یہ جو گریہ تار ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے اس تار کو آپ نے یہاں پر اس کے ساتھ ٹچ کر دینا ہے تو یہ ٹوٹل اس کی وائرنگ ہے واشنگ مشین کی اور اس میں اتنا بڑا مطلب کوئی اور اس میں سائنس نہیں ہوتا ہے بلکل سمپل ہوتا ہے آپ نے اسی حساب سے اس کی وائرنگ کرنی ہے اگر آپ اس میں اور کچھ ایمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں ہو سکتی ہے بارال جب پوری ڈبل واشنگ مشین کی جو وائرنگ ہوتی ہے وہ اس حساب سے ہی ہوتی ہے یہ سپن موٹر ہوتا ہے یہ واش موٹر ہوتا ہے یہ سکانے والا ہوتا ہے یہ کپڑے دونے والا ہوتا ہے جو میں نے اس حساب سے دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو اس کی وائرنگ ہے وہ میں نے پوری آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دی ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی